موسیقی سواغت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم تھرمو بیرک بومز کے بارے میں بات کریں گے رشیہ اور یوکرین کے بیج وجود چل رہا ہے اس میں آپ نے ان ویپنز کا نام سنا ہوگا تھرمو بیرک بومز کو ویکیوم بومز کا بھی نام دیا جاتا ہے یہ اتنے زیادہ خطرناک اس لیے مانے جاتے ہیں کیونکہ یہ جہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں وہاں پر یہ آکسیجن کو کھیچ لیتے ہیں اور یہ بہت زیادہ بھیانک تباہی مچاتے ہیں تو چلیئے ان کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کیا بھارت کے پاس ایسے بومز ہیں تھرمو بیرک بیپنز کافی کانٹرو ورشل ہیں کیونکہ وہ جو روایتی ایکسپلوسیو ہیں اور جو سیم سائز کے ہیں ان سے کہیں زیادہ تباہی مچاتے ہیں اور جو اس کے بلاسٹ ریڈیس میں فس جاتے ہیں ان کے لیے اس کے نتیجے بہت زیادہ بھیانکر ہوتے ہیں رشیہ نے بھی اپ ہی یوکرین میں ایسے ہی ویپنز کا استعمال کیا ہے رشیہ نے ٹی او ایس ون اے ویپن سسٹم کا استعمال یوکرین میں کیا ہے تو چلیئے بھی جانتے ہیں کہ تھرمو بیرک بومب کام کیسے کرتے ہیں ایک تھرمو بیرک بومب میں ایک فیول کنٹینر ہوتا ہے جس میں دو الگ لگ ایکسپلوزیو چارجز ہوتے ہیں اسے ایک راکٹ کے ساتھ لانچ کیا جا سکتا ہے جہاں ایک رافٹ سے ایک بومب کی طرح کیا جا سکتا ہے جب یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے تو پہلا ایکسپلوزیو چارج کنٹینر کو اوپن کر دیتا ہے اور جو اس میں جو فیول مکسچر ہوتا ہے اسے ایک بادل کی طرح فیلا دیتا ہے یہ جو کلاوڈ ہے وہ کسی بھی بیلڈنگ کی اوپننگز کو پینٹریٹ کر سکتا ہے اور ان سب بھی ڈیفینسز کو پینٹریٹ کر سکتا ہے جسے پوری طرح سیل نہیں کیا گیا ہے اس میں جو دوسرا چارج ہوتا ہے وہ کلاوڈ کو فٹا دیتا ہے جہاں ڈیٹونیٹ کر دیتا ہے جس سے آگ کی ایک بہت بڑی بول بن جاتی ہے جیسے کی آپ نے نیوکلئر ایکسپلوشنز میں بھی دیکھی ہوگی یہ ایک بہت بڑی بلاسٹ ویو کو پیدا کرتی ہے اور ایک ایسا ویکیوم پیدا ہوتا ہے جس سے کی آس پاس موجود ساری آکسیجن کھیچ لی جاتی ہے یہ ویپن ری انفوسڈ بیلڈنگز کو بھی تباہ کر سکتا ہے ایکویمنٹ کو بھی تباہ کر سکتا ہے اور لوگوں کو مار سکتا ہے اور انجر کر سکتا ہے تو چلیے تھوڑی آسان بھاشا میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے ایک بومب ایک ڈارگیٹ کو سٹرائک کرتا ہے ایک شوٹا ایکسپلوجن ہوتا ہے جس سے ایکسپلوزیو مٹیریل کا ایک بادل پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا ایکسپلوجن ہوتا ہے جس سے ایک گبار یا ایک کلاوڈ پیدا ہوتا ہے جو کی اتنا بڑا بلاسٹ کر دیتا ہے کہ یہ ہیومن باڈیز کو بھی ویپرائز کر دیتا ہے انہیں الگ الگ کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ الگ الگ سائزز میں آتے ہیں یہ ایسے سائزز میں بھی آتے ہیں کہ ایک انڈیویجل سولجر بھی اسے گرنیڈز کی طرح یا ہینڈ ہیلڈ راکٹ لانچرز کی طرح استعمال کر سکتا ہے اور ایسے بہت بڑے ائر لانچڈ ورجن بھی ہیں جو کی خاص طور پر کیوز میں شپے یا ٹنل کمپلیکسز میں شپے ڈیفینڈرز کو یا لوگوں کو مارنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان ویپنز کا ایفیکٹ ایسی جگہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو کی ہر طرف سے بند ہوتی ہیں جیسے کی ایک کیو ہے اس کے اندر اس کا ریزلٹ بہت زیادہ ہوتا ہے دوزر تین میں امریکہ نے نو ہزار آٹھ سو کلو گرام کا ایک بوم جسے کی مدر آف آل بومز کا نام دیا گیا تھا اسے ٹیسٹ کیا تھا اسی کے چار سال بعد رشیہ نے بھی ایک ایسا ہی ڈیوائس بنا لیا جسے کی فادر آف آل بومز کا نام دیا گیا تھا اس سے جو ایکسپوزن پیدا ہوا تھا وہ ایک فورٹی فور ٹن کے کنونشنل بوم کے جتنا تھا جس سے یہ سب سے زیادہ طاقتور نون نوکلیر ایکسپوزیو ڈیوائس بن گیا تھا فادر آف آل بومز کے بارے میں ہم نے ایک الگ ویڈیو میں بات کی ہے اس کا لنک میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں تھرمو بیرک بومز کو خاص طور پر اربن انوائرمنٹس میں جیادہ استعمال کیا گیا ہے تھرمو بیرک بومز کو لے کر نوکلیر ویپنز کے اولٹ کوئی بھی رولز نہیں ہے کوئی بھی ایسا انٹرنیشنل لاؤ نہیں ہے جو کی ان کے یوز کو بین کرتا ہے لیکن اگر کوئی کنٹری سیویلین پاپولیشنز کے اوپر اس کا استعمال کرتی ہے تو اسے ایک وار کرائم کے انڈر چارج کیا جا سکتا ہے تھرمو بیرک بومز کو نائنٹک سکسٹیز میں یو ایس نے ویتنام میں استعمال کیا تھا اور اس کے بعد افغانستان میں بھی اس کا استعمال کیا گیا تھا ریشیا نے اسے چیچنیا میں استعمال کیا ہے اور اس کے بعد سیرین سیویل وار میں بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے مدر آف آر بومز اور فادر آف آر بومز دو ایسے بومز ہیں جو کی دنیا کے سب سے زیادہ بڑے نون نیوکلیر ڈیوائس ہیں اور یہ دونوں تھرمو بیرک ویپنز ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا انڈیا کے پاس ایسے ویپنز ہیں انڈیا نے بھی ایک ہائی ایکسپلوزیو سکوش ہیڈ ہیش راؤنڈ کے اوپر بیسٹ ایک ایک سو بیس میلی میٹر کے تھرمو بیرک راؤنڈ کو ڈیویلپ کیا ہے جس میں تھرمو بیرک ایکسپلوزیوز میں ایکسپلوزیوز پیک کیے گئے ہیں جس سے کی ان کی افیکٹیونیس اینمی بنکرز کے گیسٹ اور لائٹ آرمنڈ ویہیکلز کے گیسٹ کافی بڑھ جاتی ہے اسے ڈیزائن اور ڈیویلپ کرنے کا کام آرمنڈ ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ اسٹیبلشمنٹ اے آر ڈی ای نے کیا ہے یہ راؤنڈز ارجن مین بیٹل ٹینک کے لیے استعمال کیے گئے ہیں یہ ٹینک شیلز فیول ریچ ایکسپلوزیو کمپوزیشن کو کیری کرتے ہیں جس سے کی تھرمو بیرک ایکسپلوزیو نام دیا گیا ہے تو یہاں سے ہمیں ایسا پتا چلتا ہے کہ انڈیا کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی ہے لیکن اسے ابھی ہم نے کسی یدھ میں استعمال نہیں کیا ہے لیکن یہ تھرمو بیرک بومبز بہت زیادہ بھیانک ویپنز ہیں اور ان کا ایفیکٹ دیکھنے میں ایک نیوکلئر ویپن جیسا ہی لگتا ہے لیکن یہ اتنے زیادہ پاورفول نہیں ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت